کانگریس پارٹی نے آر ایس ایس کی جلتے ہوئی چھڑی کی تصویر شیر کی بی جے پی نے کہا آگ لگانا ان کی عادت ہے کانگریس لیڈر راہل گانڈی کی بھارت جڑو یاترہ کے بعد بی جے پی اور کانگریس کے درمیان سوشل میڈیا میں جنگ تیز ہوتی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے راہل گانڈی کی بھارت جڑو یاترہ سے بی جے پی حکومت بکلاہٹ کا شکار ہوئی ہے اور اس نے یاترہ کے آگا سے ہی راہل گانڈی اور کانگریس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور خود مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے بھی یاترہ پر تنازہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ راہل گانڈی کو یاترہ پاکستان میں چلائنی چاہیے اور ایک تنازہ یہ تنازے میں وزیر داخلہ امیش شاہ نے کہا کہ کانگریس کو تاریخ دوبارہ پڑھنی چاہیے دو دن خبل بی جے پی کی جانب سے راہل گانڈی کی جانب سے پہنی گئی ٹی شیٹ کو لے کر تنخیط کا نشانہ بنا گیا تھا تو کانگریس کی جانب سے پی ام موڈی کے کپڑے سوٹ چشمہ اور وزیر داخلہ امیش شاہ کے مفلر کو لے کر ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پر زبردست جنگ چلی آج کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کا چھٹا دن ہے اسی دوران کانگریس کی جانب سے رسس کے لباس کو لے کر ایسا ٹویٹ کیا گیا جس کی وجہ سے بی جے پی لیڈر برہم ہو گئے بی جے پی نے کہا کہ کانگریس کو آگ لگانے کی پرانی عادت ہے بی جے پی نے کہا کہ سکھ فسادات سے لے کر ممبئی فسادات کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس کو نشانہ بنایا دراصل آج کانگریس نے ایک تصویر ٹویٹ کی کہ اس تصویر میں رسس کے لباس یعنی چڑی کو آگ لگا رہی ہے اور اس چڑی میں دھواں بھی اڑتا دکھائی دے رہا ہے کانگریس نے ٹویٹ میں مزید لکھا ہم ملک کی نفرت کو یہ ماحول سے آزاد کرنے اور رسس بی جے پی کے ذریعے ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے مقصد کی طرف ایک وقت میں ایک خدم بڑھ رہے ہیں ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں کانگریس کے اس ٹویٹ کے بعد بی جے پی لیڈران حملہ وار ہو گئے بی جے پی نے کہ ترجمان نے ان پر حملہ کر دیا بیورو ریپورٹ اہچے نیوز اہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں